پاکستان سمیت دنیا بھر میں گاڑی رکھنے والوں کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی پہ جو بھی چیز کرائی جائے آئیدر وہ پینٹ کریکشن ہو پی پی ایف ہو سرامک کوٹنگ ہو تو وہ چیز جو ہے وہ کچھ عرصے بعد فیل کیوں ہو جاتی ہے وہ اتنی ڈوریبل کیوں نہیں ہوتی اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں تو پوری دنیا سے اگر ہم کمپیر کریں تو یہاں تو لانجیویٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں تو آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ کیسے آپ اپنی گاڑی کے پینٹ کو سرامک کوٹنگ کو پی پی ایپ کو بہتر لانجیویٹی دے سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ عرصہ چلا سکتے ہیں اور کاسمیٹک کے لیے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہم یہ بات کریں گے کہ جب آپ ایک ڈیٹیلر کے پاس جا کے اپنی گاڑی پینٹ کریکٹ کرتے ہیں اس وقت وہ گاڑی بہت زیادہ شائن کر رہی ہوتی ہے ایزر آپ سرامک کوٹنگ کراتے ہیں یا پی پی ایف کراتے ہیں جب آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں جا کے تو ایک واو افیکٹ ہوتا ہے گاڑی میں تو اس میں کافی زیادہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مہینے دو مہینے بعد کافی اس میں سوالز آ جاتے ہیں دوبارہ سکرائچز آ جاتے ہیں اس کی وہ شائن نہیں رہتی دل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا جو سب سے مین کلپرٹ ہے that is how you are واشنگ دو وہیکل مجھے پتہ ہے ڈیٹیلرز جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے یہ ایس او پیس فالو کرنی ہے لیکن آپ نے ایک چیز سمجھ نہیں ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک دو بری واشز کرنے سے یا کپڑا شپڑا لگانے سے جلدی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے but you have to treat the paint the surface of the car as your skin اگر جو چیز آپ اپنی skin کے ساتھ نہیں کریں گے وہ چیز آپ گاڑی کے surface کے ساتھ نہیں کریں گے گاڑی کو جو سب سے زیادہ کاسمیٹیکلی مار پڑتی ہے وہ ہوتی ہے دیورنگ the wash process اب کافی لوگوں کو ذہنوں میں یہ تو بیٹھا ہوا ہے اور جو advertisement آ رہی ہوتی ہے کہ microfiber 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 لیکن سب سے بڑا problem یہ ہے کہ کون سا microfiber microfiber is just the term of the cloth there are numerous microfibers in the market آپ ایک بات سمجھیں کہ جب آپ نے گاڑی کو wash کر رہے ہوتے ہیں تو دو ٹائم پہ اس کی friction ہوتی ہے سب سے پہلے تو جب آپ گاڑی کو wash کرنے کے بعد اس پہ shampoo apply کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے جب آپ اس کو dry کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے لیے جو ٹول ہونا چاہیے وہ آپ کے پاس near to perfect ہونا چاہیے for example ایک یہ wash mitt ہے یہ جو ہے سب سے اچھی quality کا wash mitt ہے یہ microfiber wash mitt ہے لیکن اس میں الگ different چیزیں اور بھی آتے ہیں different products آتے ہیں always use always use a microfiber wash mitt یا ایک noodle glove آپ use کر لیجے to apply the shampoo and the one thing to consider is ہمیشہ top سے shampoo کی application شروع کریں نیچے آئیں اور bumpers جو آپ کے rocker panels ہیں ان کو ہمیشہ last میں shampoo ان پہ apply کریں اور اس کے بعد واپس اوپر مت آئیں ورنہ cross contamination کا خطرہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیچے سے واپس نیچے جو متی سب سے زیادہ ہوتی ہے surface پہ آپ نیچے سے اوپر لے کے آئیں گے آپ ساری جو متی ہے وہ یہاں لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے swirls اور scratches آئیں گے مجھے پتا ہے آپ لوگ کو لگ رہا کرتے وے اور ایک ڈرائنگ کرتے وے آپ ڈرائنگ کے لیے سب سے اچھا ڈرائنگ کریں اور آج کل جتنے ڈرائنگ آئیلی سب سے اچھا اس کٹیگری کا ڈرائنگ آئیلی گاڑی کو ڈرائی کرنے کے لیے ملٹیپل وائپس اس میں کریں گے ملٹیپل وائپس کریں گے اور ایک ٹائم پہ اس میں سوال آنگ کے چانسز زیادہ ہوں گے لیکن اس ٹاول کا سب سے فائدہ یہ کہ اگر آپ اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسے رکھا اس کو آپ سلائیڈ کیا اور ون ٹائم میں ہی آپ پانی سارا ایبزور ہو رکھیں اپنے گلاس کا کپڑا الگ رکھیں یہ سارے کپڑے آپ کے الگ ہونے چاہیے ای نو یہ ڈیفکل جوب ہے لیکن آپ ایک بات سمجھیں دیکھیں آپ جب سرامی کوٹنگ کراتے ہیں آپ پی 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 سرامی پی سرامی اپنے خراب نہیں دینا ہوتا سیم جیسے کہ ہماری سکن ہے ایک انسان ہے اس کا چہر ہے اس پہ بلیک ہیڈز ہے تھوڑی سی اکنی ہے ڈرٹ اور گرائیم ہے اب وہ جاتا ہے بڑے مہنگے ڈرمی ٹولیجس کے پاس کم سے کم جا کے 10 15 آزار روپے کا ہائیڈر فیشل کراتا ہے اپنی سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر اس کو کچھ ریکمینڈیشن کرتا ہوگا فیس واش کی یا پھر آپ کی کلنزر کی لیکن وہ آگے اگر فار اگزمپل مینٹیننز کے لیے جو ہے وہ سوفی سوپ لگانا شروع کر دے اور کریم کے لیے بائیس اکتیس نبے لگانا شروع کر دے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا تو always جو recommended چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پیسہ لگاتے تو مینٹین کرنے کا بھی کام ہوتا ہے جب آپ کسی اچھے ڈیٹیلر کے پاس جاتے تو وہ آپ کو کچھ ایسو کپڑا نہیں لگانا چائے سوخا چائے گیلا کپڑا نہیں always wash the vehicle when you are cleaning it ہمیشہ پانی سے loose dirt اس کی اتار اگر آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہے آپ چائے کتنے بھی ملائم کپڑے سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں وہ ریش کرے گا ہی کرے گا اسی طرح کار کے سرفیس کو آپ نے لینا ہے always wash the vehicle plus ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ میں پھر سکر کی بات کروں گا اکثر لوگ آپ نے ہائیڈرا فیشل کرا لیا اب آپ کوئی بھی فیس واش یوز نہیں کرتے آپ پانی یوز کر رہے پانی یوز کر رہے در اور گرائم بیلڈ اپ ہوگا same is the case with the surface of the car آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اچھا quick detailer regular intervals پہ maintenance کے لیے use کرنا چاہیے اگر آپ use کریں گے تو اس پہ contamination build up نہیں ہوگی گاڑی بہت ہی layman terms میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کیوں اگر ہم گاڑی کی کوئی بھی چیز کرواتے ہیں اس کو ہم gloss enhance کرواتے ہیں کچھ عرصے بعد اس کی maintenance اس طرح نہیں رہتی اس پہ surface وغیرہ میں ڈرٹ آجاتی ہے کاسمیٹیک لی وہ بہتر نہیں ہوتی اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی اور سوال ہو کوئی ٹیکنیکل کوئی تو پلیز کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ پسند آئی آئی آئی